السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم سو جاتے ہیں رات کے وقت ہمارے جسم سے ہماری روح یوں جدا ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑا اور پہلے بھی پڑ چکے ہیں اور پھر یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب یہاں کی ارواح عالم برزخ کی ارواح سے ملاقات کرتی اور یہ ملاقات روحانی ملاقات ہوتی اور عالم برزخ کی زندگی بھی روحانی ہے تو کوئی کسی سے اپنے ماں باپ سے ملتا ہو اپنے کسی رشتہ دار سے ملتا ہو یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے یہ روحوں کا ملنا ہوتا ہے یہ جسموں کا ملنا نہیں ہوتا اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے زندگی ملاقات ہوتی ہے وہ ارواح اپنی مرضی سے ہمارے خوابوں میں نہیں آتی اور یاد رکھیں جو میں نے پچھلے درس میں آپ سے بات کی تھی کہ ہمارے عامال ہمارے صرف ماں باپ پر ہی نہیں بلکہ دیگر رشتہ دار پر بھی پیش ہوتے کہ تمہارے پیچھے یہ کیا کرتے رہے اور اگر اچھے عمل ہوتے تو ہمارے لئے دعا کرتے اور شکر ادا کرتے اللہ کا اور برے عمل ہوتے تو بھی دعا کرتے کہ باری طالعہ اسے ہدایت دیں کیونکہ اب وہ حقیقت اور اصلیت کو پاچھو گئے اور جب یہاں سے کوئی نئی روح وہاں جاتی ہے تو وہ اس سے حال پوچھتے ہیں ان لوگوں کا جنہیں وہ دنیا میں پیچھے چھوڑ آئے تھے جیسا کہ آپ کسی اپنے دیش سے آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا حال ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ وہ جو میں نے آپ سے ایک خواب کا ذکر کیا تھا کہ وہاں جو مجالس منعقد ہوتی ہیں وہاں دنیا کے حوال پر گفتگو ہوتی ہیں یا دنیا کے حوال پر انہیں انفارم کیا جاتا ہے متعلق کیا جاتا ہے ان احوال کی کیفیت ہمیں نہیں پتا کہ کیا تفصیلات بتائی جاتی ہیں بس اتنا پتا ہے کہ بتایا جاتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر ہمیں عالم برزخ سے کچھ اور خواب بھی بتائیے اس لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آغاز کرتے ہیں جو سنید ابن دعوت سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن اسمان نے بیان کیا کہ شدید گرمی کا موسم تھا کوفے میں ایک نوجوان عابد کی وفات ہو گئی تو میں نے ارادہ کیا کہ زہر کے وقت تو ابھی گرمی ہے ذرا وقت تھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو ہم دفنا دے گے تو زہر کی نماز پڑھ کے پھر ہوں سو گیا میں تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں قبرستان میں ہوں اور جواہرات کا ایک حسین و جمیل سا قبہ ہے جیسے اب ڈوم کہتے ہیں ناربی میں قبہ کہتے ہیں تو ڈوم ہے بہت خوبصورت اور محل ہے جو چمک رہا ہے اور میں بلکل ٹک ٹکی باندے ہوئے حیرت سے اس کے حسن کو دیکھ رہا ہوں اس کی بناوٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا خوبصورت ہے میں تو زندگی میں اتنا خوبصورت کوئی چیز بنیویں نہیں دیکھا اب یہی دیکھ رہا ہوں کہ اچانک وہ ڈوم کھلا اور اس میں سے ایک ایسی حسین و جمیل عورت نے کلی کہ میں نے کبھی ایسا حسن و جمال نہیں دیکھا تھا وہ میری طرف بڑھی اور کہا کہ تمہیں خدا کی قسم کہ اس نوجوان کو اتنی دیر تک ہم سے جدا نہ رکھو کہ وقت ٹھنڈا ہوگا تو دفناؤگے اسے ہرگز نہ روکو تو کہتے ہیں میں کھبرایا ہوا اچھا اور اسی وقت کفن دفن کا سامان کیا اور اسی جگہ کی قبر نے اسے دفن کیا جہاں وہ قبادار محل مجھے نظر آیا تو اس خواب سے میں کیا پتا چلتا ہے کہ اس شخص نے وہی قبرستان دیکھا جہاں اس شخص نے دفن ہونا اور اسی مقام پہ اسے دفن کرنے کی نشاندہی بھی اس محل کی صورت میں بتائیں گے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے اس شخص کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی تو اس نعمتوں سے اسے دور نہ رکھو اچھا اسی طرح ایک اور خواب احمد بن محمد لبدی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حمل احمد اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور عرص کیا کہ حضرت حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور یہ فرمایا کہ اے احمد بن حمل میرے بارے میں تیرے چہرے کو ستر ستر گوڑوں کی مار دی گئی تھی عرص کیا ہاں اے اللہ مار تو دی گئی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ احمد یہ میرا چہرہ تیرے لیے مباح ہے جب چاہے تو دیکھ سکتے سبحان اللہ یعنی اللہ نے برزخ میں ان کے لیے اپنے دیدار کو کھول دی سبحان اللہ اسی طرح ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے بشر ابن الحارث یہ مشہور ہے سوفیہ کے نزدیک تو ان کو خواب میں دیکھا اور عرص کیا کہ آپ کے ساتھ حق تعالی نے کیا معاملہ فرمایا فرمایا لطف و کرم کا برطاؤ کیا اور آدھی جنت میرے لیے کھول دی کہ میں جہاں چاہوں گھوموں سیر کروں اور اسے استفادہ حاصل کروں اور جو جو میرے جنازے میں شریک ہوئے ان سب کی مغفرت کا وعدہ فرمایا میں نے ارز کیا کہ اچھا ابو نصر تمار کا کیا ہوا تو فرمایا وہ تو اپنے صبر اور اپنے فقر کی وجہ سے لوگوں سے بہت اونچھے اٹھائیں گے اسی طرح حماد حشام ابن حسان سے روایت کرتے کہ ام عبداللہ نے فرمایا جو بسرے کی بہت عابدہ زاہدہ عورتوں میں تھی کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک عظیم الشان حسین و جمیل محل ہے اس میں داخل ہو گئی اس کے باغ میں پہنچتی ہوں میں اس کی رونق و بہار اور حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا بالکل باغ کے درمیان میں ایک سونے کا تخت بچھا ہوا ہے جس کے ارد گرد آفتاب و محتاب یعنی سورچان جیسے چہروں والے خادم کھڑے ہوئے ہیں اور پاکیزہ جام لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آقا آئیں تو ہم انہیں صرف کریں اور بہت سارے خوبصورت برطن لیے کھڑے ہوئے کہ تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ مردان محلمی ہیں جو ابھی ابھی آئے ہیں اور ان کی زیافت کا یہ عالم ہے ان کے زیافت ان کے لیے زفا زیافت کا یہ عالم ہے یہ نے یوں صرف کیا جا رہا ہے اور اچھل کر اس تخت پر وہ بیٹھ گئے ہیں میں بیدار ہوئی تو دیکھا کہ مردان محلمی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ قبرستان جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سوری کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمایا کہ الحمدللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے مل گیا ہوں اور انہی کے پاس ہے سبحان اللہ یعنی وہاں کی مجلسوں میں انبیاء سے بھی ملاقات ہے سبحان اللہ اصحاب رسول سے بھی ملاقات ہے سبحان اللہ اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے اسی طرح سخر ابن راشد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا آپ انتقال نہیں فرما چکے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا اتنی بڑی مغفرت فرمائی جس نے سارے گناہوں پر احاطہ کر لیا میں نے کہا سفیان سوری کا کیا ہوا فرمایا اوہو وہ تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوتے سبحان اللہ ان کی معیت میں ہوتے تو بہرحال یہ کچھ اور خواب تھے برزخ سے جہاں ہمیں خوابوں کے ذریعے برزخی افراد کے احوال اور ان کے مقامات پتا چلتے ہیں ورنہ یہ باتیں دنیا والوں کو کیسے معلوم ہو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کو ہمارے اوپر کھولے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ اور واقعات جاننا چاہتے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے سالائے اگر آپSur ہماری اسے اگر آپ ہے خبر موسیقی